Capital Smartity میں ہونے والے Grand Ballot میں Overseas Prime 2 کے جو بھی میمبران ہیں ان کے لیے کیا policy ہے پریویسلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے اوورال Grand Balloting میں تمام جو بلوکس ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیل سے discuss کیا تھا اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں تو آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو سپیسفیکلی صرف Overseas Prime 2 کے حوالے سے ہوگی جن میمبران کے plot Overseas Prime 2 میں ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو کافی important ہے تو اس ویڈیو کو ڈیٹیل سے end تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو تمام چیزیں clearly understand ہو سکیں first of all جن میمبران نے Capital Smartity میں Overseas Prime 2 میں booking کی تھی اور Overseas Prime 2 کے وہ میمبران جن کے 40% installments اپنی clear ہیں یعنی کہ تقریباً دو سال پہلے بلوک لانچ ہوا تھا اور دو سال میں 10% booking 10% confirmation اور آپ کی چار installments یا پانچ installments paid ہیں تو آپ easily اس باللٹنگ کے لئے qualify کرتے ہیں but یاد رہے یہ جنرل باللٹ ہوگا جو left over ہوگا جو بچہ کچھ ہوگا plots, genumentary جو بچی کچھ ہوگی آپ کو اس میں سے plot allocate کی جائیں گے تو میں عام طور پر باللٹنگ کے لیے اپنے ذاتی طور پر کسی client کو suggest نہیں کرتا میں ہمیشہ کہتا ہوں بشک اب last slab میں جائیں selection کی لیکن slab میں جائیں selection پر اسے focus کریں Capital Smartity کی طرح سے جو چار slabs بنائیں گی ہے اس سٹوڈیو میں وہ explain کرتا ہوں پہلی slab تو بنتی ہے 100% پیمنٹ پر کہ جن میمبران نے plot 2022 میں مکمل net cash ربائے کیے 10% discount avail کیا تو وہ 100% والی پیمنٹ میں آتے ہیں وہ first slab میں qualify کرتے ہیں ان میمبران کو سب سے پہلے نقشے پر plot کی selection offer کی جائے گی second slab ان میمبران کا بنتا ہے کہ جن میمبران نے 75% سے لے کے up to 99% تک pay کیا ہوئے second slab میں wall에 میمبران qualify کرتے ہیں third slab میں wall에 میمبران qualify کرتے ہیں جن کا 54% سے up to 55% سے up to 75% تک pay'd ہے وہ میمبران third slab کے لیے qualify کرتے ہیں اور third slab کے لیے آپ کی جو minimum qualification ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو third selection offer کی جائے گی fourth slab کے لیے چیزیں خالی چھوڑی گئی ہیں یعنی اگر 40% سے باللٹنگ ہے تو 41 سے لے کے 55% کے درمیان جو میمبر ہوں گے ان میمبران کون سے slab میں رکھا جائے گا آیا وہ باللٹنگ میں آئیں گے جنرل باللٹ میں یا آیا وہ selection کے لیے qualify کریں گے یا ان کے لیے fourth slab create کیا جائے گا اس حوالے سے بھی تک confusion میں خیال ہے society کی طرح سے جب notice نکالا گیا تو اس notice میں یہ اللہ پوائنٹ شاید miss ہو گیا ہو most probably ان کو fourth slab میں رکھا جانا چاہیے کیونکہ جن میمبران نے اپنی 2021 booking کروائی اور اس سے لے کے اپنی ساری installment updated رکھیں تو کئی 50% کے آس پاس qualify کرتے ہیں اب وہ extra پیسے کسی کے پاس for instance نہیں ہے pay کرنے کے لیے تو کیا ان کو باللٹنگ میں ڈالا جائے گا تو ان کے ساتھ زیادتی ہے کیا اپنے booking کے ساتھ ساتھ اپنی ساری update رکھیں اور پھر بھی آپ کو جنرل میمبران کی طرح qualify کرنا پڑا باللٹنگ کے لیے تو ان میمبران کی لیے بھی ایک سلایب ہونا چاہیے یہ میرا سجیشن ہے اگر سرائٹی امیس کر دیا تو فیوچر پانٹ ویسے اس کو آئیڈ کر سکتے ہیں but جو سلایب سسٹم گیون ہے اسے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں نمبر ون وہ لوگ ہیں جن کا ہنڈر پرسن کلیر ہے نمبر ٹو وہ لوگ ہیں جن کا سیمیٹی فائی پرسن سے لے کے اپ ٹو نائیٹی نائی پرسن تک لے رہا ہے وہ سیکنڈ سلایب میں فالو کرتے ہیں تھرڈ سلایب میں وہ میمبران کالیفائی کرتے ہیں جن کا 55% سے لے کے اپ ٹو 74% تک پیڈ ہے اب جو میمبران جو 40% تک جن کی کلیر ہے وہ آتے ہیں بیلٹن کے لیے یعنی جنرل بیلٹمن کو پلوٹ ٹمبر ایلوکیٹ کیے جائیں گے جو 40% سے لے کے 54% تک ہے آنے والے دنوں میں جب منجمن اس پہ کلیرٹی دے گی تو انشاءاللہ میں اس پہ دیٹیل ویڈیو دوبارہ بنا دوں گا تو یہ کنیفیویجن میمبران کی دور کرنے کے لیے کیونکہ ہر ایک بلوک کیلئے دیفرن سلایب سسٹم ہے پرانے میمبران کا ڈیفرنٹ ہے نی میمبران کا ڈیفرنٹ ہے اگزیکٹی ویس کے لیے میمبران کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے اب اس میں بھی ڈیفرنٹ کریٹیری کیے گئی ہیں اب مجھے سمجھ یہ جو سسٹم کریٹ کیا ہے جنرل بلوک کے میمبران جو بیلٹنگ شرط 35% پی حالانکہ ان کے plot سسٹرہ سے پرچیز کیے ہیں تو ان کو 35% پی کرنا ہے بلوک کی لیے اور پرائیم 2 کے میمبران کو 40% پی کرنا ہے لیکن موسی چیز کی بارے میں صورتی آنے مجھے کلاریٹی دے گی جب مجھے ملے گی تو انشاءاللہ میں اپنے کچھ ملوم چاہی ہوں دے گی نمبر برافتہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سیٹ کرنا مات بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو چیل لگے تو پلیس do like comment and share اور چینل کو سپرائیب کرنا مات بھولیں ریزوان چیما کو دیجی جا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ